اب وہ ہمارے سے کانمی میں ہمارے سے الیکٹرونکس میں ہمارے سے اپنا ویکل کمپنیز میں آئی ٹی میں بہت ساری چیزوں میں ہم سے بہت آج جا چکا ہے چیز ہے ہمیں وہاں تک پہنچنے میں دس سال نہیں بیس سال نہیں بلکہ تیس چالیس سال لگ جائیں گے ابھی بھی اگر کیمرہ مین دکھائیں تو بیلڈنگ ہمیں بڑی بڑی نظر آئیں گی لیکن موسٹلی بیلڈنگ پرانی ہے مطلب ان شارٹ یہ کہ پاکستان کے پہلے کی بیلڈنگ ہے بعد میں اس لیے سے ڈیویلپمنٹ ہوتی نظر نہیں آئی ابھی انڈیا بھی کمپریٹیوی ہمارے سے تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو فورٹی یئرز ہم سے آگے جا چکا ہے ہم کہتے تھے نا ایک دور میں کہ گورے ہمارے سے انگریز ہمارے سے پچاس سال آگے ہیں انڈیا کو بھی کہہ سکتے ہیں تھرٹی پرسنٹ تھرٹی یئرز ہم سے آگے ہے وہ ابھی آگے جا رہے ہیں امپروو کر رہے ہیں ہم نے امپروو نہیں کی ہم پیچھے ہی گئے ہیں تین ویکل کمپنیز ہیں جو ہمارے پاس نائنٹین سکسٹیز سے ہمیں گاڑیاں دے رہی ہیں اب انہوں نے تینوں کمپنیوں نے اپنا برینڈ بند کر دیا ہے وجہ کیا ہے ایکانومی جن میں ایک سزوکی آ جاتی ہے ایک ٹویٹا آ جاتی ہے ابھی آپ کچھ دیکھ لیں جو ٹیسلا ہے اس نے انڈیا میں انویسمنٹ کرنے کا بول دیا ہے کیوں ان کو پتا ہے فائدہ ہوگا آپ فائیو جی کا ایکزمپل لے لیں پیوچر پلین یہی ہے جو پچھلے سال تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ لاکھ لڑکا گیا ہے اور الحمدللہ میں خود بھی اپلائے کیا ہوا ہے میں یوکے کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے اور میرا پچیس طریقہ اپوائنٹمنٹ ہے اور ہم جا رہے ہیں بھئی در سے تنگی ہیں یہ ہوتھ ہے نا یوٹ پاکستان کی ہوتھ ہے آپ نے بھی مانداری سے بتانا ہے کبھی اپلائے کیا فاران کے لیے بالکل اپلائے کیا اور وہی بات ہے ہمارے جو پاسپورٹ کی ویلیو ہے اس ویلیو کے حساب سے ہمارے جتنی بار ویزا ریجیکٹ ہوا اس کے بعد انسان کی جو ہوتھ سے نا وہ کم ہوتی جاتی ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو بہت کم ہوگی ابھی انٹرنیشن رپورٹ آئی اور ابھی جو ہم انڈیا کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے پانچ پوائنٹ اپنا امپروو کیا ہے ہمارا سیکنڈ ویلیو پاسپورٹ جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ملک جو آلٹو گاڑی ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس جنریشن پیچھے چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ورث ہے جو وہاں پر ہے جو اس سے ایک جنریشن آگے ہے وہ وہاں پر ہے ساڑھے چار لاغ روپے گی انڈیا میں ہمارے پاس ہے تقریباً بتس لاغ روپے گی تقریباً اتنے انڈیا کی آپ نے بات کی ہے صرف انڈیا نے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں چھوٹا سا کنٹری ہے بلکل سمال سا کنٹری ہے وہ آپ سے کام پہ جا لگ آپ سے ہی ٹوٹا ہے آپ سے ہی ٹوٹ کر سائٹ پہ ہوا ہے اور آپ آج وہ کس جگہ پہ ہے وہ ہمارے سے کتنا آگے جا چکا ہے ابھی ویس میں ویڈیو جو نیوز وائرل ہوئی تھی کہ بہت سارے ممالکوں نے انڈیا کی کرنسی میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس کا یہ مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ ان کی اکانومی بڑھ رہی ہے اور ڈالر کو جو انسا ہے اس کی ویلیو کم کی جا رہی ہے اور انہوں نے الیکٹرونک مانی مطلب لائک پی ٹی ایم انڈیا یو پی آئی یو پی آئی پی انڈیا ایسی ایپس بنا دیا آپ جائیں آپ وہاں پہ کیو آرکوڈ سکین کریں آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی ہم یہاں پہ ٹینشن میں ہوتے ہیں چلو پی تو کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جو خبر آ رہی ہے کہ صورت میں انڈیا میں جنسا دنیا کی سب سے بڑی آفیس بیلڈنگ بننے جا رہی ہے کیا کہیں گے کہ دنیا کی یعنی پہلے پینٹاگون میں تھی اسی سال ریکارڈ رہا ہے یو ایس میں سب سے بڑی آفیس بیلڈنگ تھی اب وہ صورت میں بننے جا رہی ہے وہ کیسے ایڈویلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں بمبئی تو چھوڑے ہم صورت کا بھی کمپیریزن نہیں کر پا رہے بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں بلکل وہ کمپیریزن میں وہ اس لیے آگے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو خود پر بروس آئے اور وہاں پہ ایکانومی کو وہاں پہ ان کو پتہ یوٹلائس کیا جاتا ہے فار ایکزمپل آپ دو روپے لگا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہم کہاں لگا رہے ہیں اور وہ دو روپے ان کی ویلیو کیا ہے ٹھیک ہے اور جس طرح آپ ایکزمپل لے لیں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سکرائب کے لیے یہاں پہ پورٹ پہ جو ہمارا بلوچستان کا پورٹ ہے وہاں پہ گوادر پورٹ وہاں پہ ایک جہاں زیادہ سکرائب کے لیے ہم پاکستان کراچی والے سوچ رہے تھے کہ وہ ہمارے سیر کے لیے آئے وہاں پہ جائیں گے وہ ہمارے لیے بنایا جائے گا وہاں پہ جا کے ہم انجوائے کریں گا وہ پتہ نہیں تھا وہ سکرائب کے لیے آئے جس ملک میں دوسرے لوگ دوسرے ممالک سکرائب بھیچتے ہیں تو سوچیں اس ملک میں ہماری کیا ترقی ہوگی اور ہم سکرائب لے کے خوش ہو رہے ہیں کیا رب ہمارے او سی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اس میں جو ای سی ہیں الیکٹرونک کے جو اپلائنسز ہیں اس میں جو فرنیچرز ہیں وہ چیزیں جو ہے ہماری ڈیلی لائے میں یوٹلائز کی جائیں گے اب ہم یوز کی چیزوں پر اتنا فوکس ہو گئے ہیں کہ ہم کچھ نیا کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکل یہ یہ مین ایشو ہے یہ کہ ہم نے ہر چیز ایون میں کہتا ہوں ٹکنالوجی کے حوالے سے کوئی کام ہو یا کپڑے بھی ہم جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں باہر سے ہی آ جائیں گے وہ جسے ہم یہاں لنڈا کہتے ہیں یوز کلاٹ ہوتے ہیں جو یہاں پہ بھگتے ہیں اور ہم وہی پہنیں گے گزارہ کریں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا کہ ان کو اپنے آپ پہ انڈیا والوں کو اپنے آپ پہ اعتماد ہے یا میرے خیال سے ہمیں بھی اعتماد ہمیں کیوں نہیں اعتماد ہمیں اعتماد ہے اس کی صرف ایک بجائے لا قانونیت ٹھیک ہے قانون نہیں ہے تھوڑا سا قانون پہ فوکس کریں نا شکر الحمدللہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر راج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بلیو ہے اپنے آپ کیا ہے مسئلہ صرف قانون نہیں ہے بھائی ٹھیک ہو گیا جس سائیڈ پہ آپ جانا چاہو گے اس سائیڈ پہ کوئی نہ کوئی آگے سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی آلوبر پاکستان کے اندر یہی ہے ایسے ہی ہے حالانکہ اچھے بھی ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن بہت کم بہت کم پاکستان کے لئے کم سوچا جاتا ہے اپنی جیب کے لئے زیادہ سوچا جاتا ہے یہی وجہ ہے اور جو انہوں نے بولا کہ انڈیا والے اگر دور پہ لگاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لگا کہاں پہ رہے ہیں اچھا جو دنیا کی سب سے بڑی آفیس بیلڈنگ بننے جا رہی ہیں انڈیا میں اور آج کراچی کی جو سیچویشن ہے کیا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کبھی تو بمبئی سے کمپیریزن کیا جاتا تھا آج ہم انڈیا کے کسی سٹی کے ساتھ کراچی کا یا پاکستان کے کسی بھی سٹی کا کمپیریزن کر سکتے ہیں کمپیریزن سر وہی بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ سر جب کانون ہی نہیں ہے تو کمپیریزن کیسے ہوگا جب پہلے کانون تھا فوکس صرف کانون پہ کریں ہم پوری دنیا کے آگے آپ کیا کہتے ہیں کسی بھی کنٹریزن کمپیریزن کر سکتے ہیں کسی بھی سٹی سے انڈیا کی انڈیا کسی بھی سٹی سے کمپیریزن نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے سارے بلوگز جو بھی میں دیکھتا ہوں اب زائد سی بات ہے انسان کو سوشل میڈیا سے بہت کچھ پتا لگتا ہے اب وہ ہمارے سے کانونوی میں ہمارے سے الیکٹرونکس میں ہمارے سے اپنا ویکل کمپنیز میں وہ چیز لانے میں کافی ٹائم لگے گا ہمارے وہاں پہ وہ کمپنیز نہیں ہمارے پاس ہمیں وہ ریسوسیز نہیں ہیں اب آپ اگزمپل لینے کہ ہماری جہاں پہ لیبر ہے اب ایک بندہ جو آفس میں کام کرتا ہے اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ایز ای لیبر ملتے ہیں لیبر ہوتی ہے بلکل لویسٹ ٹوئنٹی فائیب تاؤزن ابھی جو ہے ابھی ابھی جو اسی حکومت میں کچھ دیڑ سال ہوا ہوگا یا ایک سال ہوا ہوگا لیبر پہلے تھی سترہ ہزار پانچھو روپے ٹھیک ہے اور اب ہے پچھے ہزار روپے پچھے ہزار روپے پہ انسان پیٹرول افورڈ کرے گا کنوینس افورڈ کرے گا کھانا افورڈ کرے گا گھر کے قرائے بجلی بہت ساری چیزیں ہیں وہ کیسے پچھے ہزار روپے میں کرے گا آپ یہ بتائیں اور ایسی سچویشن میں پھر ہم پاکستان کا کیسے سوچیں گے جب ہم اپنے گھر کے اخراجات نہیں پورے کر پائیں گے یہ کیا ریزن ہے آپ نے بولا ابھی پہلے بھی ایک بھائی سے میں انٹرویو کر رہا تھا انہوں نے بھی بولا کہ جی پاکستان تیس چالی سال پیچھے ہے انڈیا سے آپ نے بھی یہی بولا کہ اگر ہم ان کے مقابلے میں جانا چاہیں تیس چالی سال لگیں گے آپ یہ سوچیں وہ تیس چالی سال میں مزید کتنا آگے چلے جائیں گے جیسے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پہ کوئی بھی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی کوئی بھی بڑی کمپنی برینڈ ہوگا وہ کسی کنٹری میں یا کسی کنٹری کے سٹی میں تبی انویسمنٹ کرے گا جب وہاں پہ سیچویشن بہتر ہوگی میں اب اسی بات پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کمپنیوں کا نام نہیں لے رہا ہمارے پاس ویکل کمپنیز ہیں تین ویکل کمپنیز ہیں جو ہمارے پاس نائنٹین سکسٹیز سے جو ہے نا ہمیں گاڑیاں دے رہی ہیں اب انہوں نے تینوں کمپنیوں نے اپنا برینڈ بند کر دیا ہے وجہ کیا ہے ایک آنمی جن میں ایک صدوکی آ جاتی ہے ایک ٹویٹر آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بیس میں چنگان نے گاڑیاں دی تھی نیو کمپنی تھی بلکہ چلو وہ تو پرانی کمپنی نیو کمپنی جس نے انویسمنٹ کی تھی چنگان ہو گئی پیوجوٹ ہو گئی اسی بہت ساری کمپنی ہیں انہوں نے اپنے پلانٹ بند کر دی ہیں وجہ کیا ہے ایک آنمی اب آپ ایکزمپل لے لیں جو آلٹو گاڑی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ایک جنریشن پیچھے چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ورث ہے جو وہاں پر ہے ہمارے والی گاڑی ہمارے والی اگر سوچیں کہ وہ جنریشن والی گاڑی جو نیو جنریشن ہمارے پاس آگے وہ تو پھر چالیس پہنٹہ لیس لاکھ کی ہوگی اٹ مینز کہ چار نہیں پانت نہیں چھے سے سات سات گناہ مہنگی گاڑی ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے بولا سزوکی جاری ہے کوئی شک نہیں اس میں کہ بڑے بڑے برینٹس یہاں سے جارے اور وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا اگر ویہیکل کے حوالے سے بات کیجئے کون سا برینڈ ہے ابھی آپ کچھ دیکھ لیں جو ٹیسلا ہے اس نے انڈیا میں انویسمنٹ کرنے کا بول دیا ہے کیوں اس کو پتا ہے فائدہ ہوگا آپ فائیو جی کا ایکزمپل لے لیں دوسرے ممالکوں فائی جی جا رہے ہیں اب میرا میری ایک بات چیز ہوئی دی میرے بڑے اچھے کلاس فیلو ہیں ان کے کزنیں ہیں میں نے بولا بھائی نیٹ ورکنگ میں یونیسٹری میں پڑھتا ہوں آفیس میں میرے پاس میں ابھی وہاں میں جوب بھی کرتا ہوں میرے پاس سگنل نہیں آرہے اس نے بولا ویٹ کریں ایک بڑی کمپنی ہے تو انہوں نے بولا میں اس کو بلاتا ہوں آپ ان سے پوچھیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتا سگنل نہیں آرہا فائیو جی کب آئے گا انہوں نے بولا فائیو جی کے لیے پہلے لوگ دیکھ جاتے ہیں کہ فائیو جی لے گا کون اور فائیو جی پہ جو انویسمنٹ والے پہلے دیکھتے ہیں منافع کتنا ہوگا اور ہم نے جب ریشو نکالا تو پانچ پرسن فائیو جی لینے والے سو پرسن اپنا کھڑچا تو ہم کیسے منافع نکالے ہیں تو انڈیا میں تو فائیو جی پبلیکلی آ چکا ہے گورنمنٹ ان کی پروائیڈ کر رہی ہے ہمارے یہاں پہ لیپ ٹاپ تو دیے جا رہے ہیں ان لیپ ٹاپ کا کیا فائدہ جب ہم دنیا سے کنیکٹ نہیں اس طریقے سے ہو پا رہے ہیں انٹرنیٹ سرویس اور خاص طور پر آپ کی آپ نے کمپیوٹر سائنس کا اور آئی ٹی کا بولا یہ تو فیلڈ ہی ایسی ہیں کہ آپ کو اس کے لیے انٹرنیٹ کی بہت شدید ری لانسنگ کے لیے اور اس طرح کے کاموں کے لیے کیا سمجھتے ہیں فری لانسنگ میں اگر انڈیا آگے ہے تو شاید اسی وجہ سے میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کیونکہ لوکل انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ہمیں دیتے ہیں میکزیم ہم اپنی اکانومی کے حساب سے دیکھیں بیس ایم بی پی ایس اب آپ خود سوچیں بیس ایم بی پی ایس سپیڈ میں ہم چار پانچ کام ایک سار نہیں کرتے کرتے ہیں اور ہائی ٹیک کمپیٹرز چاہیے ہیں ہمارے پر ہائی ٹیک کمپیٹرز جو آ رہے ہیں وہ تقریباً باہر کا مال آ رہی ہے کپڑوں میں لندے گا الیکٹرونک میں ہمارے پاس ایسے ہی آ رہا ہے نئی کی طرف جاتے ہیں تو ایک کمپیٹر ہمیں ہمیں ورث کر رہا ہے دو سے تین لاکھ روپے اب ایک بیگنر جو ہے وہ دو سے تین لاکھ لیپ ٹاپ یا پی سی کس طرح افورٹ کرے گا وہ پرانے میں جائے گا وہ چلتے تھے بند ہو جائے گا تو اس میں ہمارے پاس ڈیوائیڈ ایشو بھی آ گیا ہمارے پاس انٹرنیٹ ایشو بھی آ گیا ایسے بہت ساری اور ایشوز ہیں جسے ہم جسے میں نے ایک سوفٹ ایراؤس سٹارٹ کیا میرے پاس بے انتہا کام ہے جو میرے پاس کام کرنا آگا وہ مجھ سے امید رکھے گا ففٹی تاؤزن کی ایسے ہی ہے بگنر ہوگا میں اس کو دوں گا وہی میں نے لیبر والی بار ٹوانٹی فائی تاؤزن وہ میرے پاس کام نہیں کرے گا اور یہی چیز یہی اگزیمپل اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں لیٹس پوز فری لانسنگ کی فیلڈ میں جاتے ہیں ہم کیسے کمپیٹ کر پائیں گے مطلب انڈیا کی بات کر لیں بنگلہ دیش کی بات کر لیں ہم کیسے کمپیٹ کر پائیں گے یعنی اس طرح سے تو ہمارا مقابلہ بھانی نہیں سکتا بلکل کسی کے ساتھ کمپیر کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کن رولز کے تحت کام کر رہے ہیں بولتے ہیں کہ ہم دونوں آپس کے اندر کمپیر کرو یار کمپیر انڈیا کے ساتھ ہم پارا کمپیر کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یار وہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپس کے اندر کانون اپنا سیٹ کر رہے ہیں ان کی پوچھدس ہے پوچھتے ہیں وہ بھائی یہ پیسہ دیا کہاں لگایا یہ کمپنی آئی کمپنی کو اعتبار جلانا پڑتا ہے باہر کی کمپنیاں وہ اعتبار بھی اس میں چلتی ہیں جب ان کو اعتبار ایک بار ختم ہو گیا وہ بولی بھائی یہ سارے چور ہیں سکر کر کے جاؤ بھائی نکلو جا اس کے علاقہ سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا ایلیمنٹ رہتا ہے کہ بھائی آپ کو آپ اتنی بڑی انویسمنٹ کسی بھی کنٹری میں لارے ہیں تو آپ کو وہاں پہ سیکیورٹی بھی پروائیڈ ہونی چاہیے وہاں پہ آپ بہت کم ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم جب سٹریٹ پہ نکلتے ہیں ہمیں گنفرم نہیں ہوتا کہ یہ جہاد میں ہمارا موبائل ہے یہ ہم واپس آئیں گے ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک ایسیڈ ہے ہم نے کمایا ہے محنت کر کے کمایا ہے یہ ہو گیا بائیک ہو گئے اس کے علاوہ بہت ساری چیز ہیں اور وہ جو لینے آئے گا وہ کوئی بڑے ہس کے یہ یہاں انجوائے کرتے ہوئے نہیں لینے آتا بعض لوگوں اس کے دماغ میں چاہ چل رہے ہیں وہ بھی مجبور ہے اس نے گھر بچوں کو پتہ نہیں کھانے کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں بھائی انسان مجبور کی طرف غلط کام کی طرف کیوں جاتا ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کسی کو شوق نہیں ہے کہ میں ہاتھ میں کوئی ویپن لے کے کسی کے اوپر حملہ کر دوں کسی کو اس کو پتا ہے میں جب ایسی کو ایسا کوئی کام کرنے جاؤں گا جو سیکیورٹی فورسی جو سامنے ہوں گے وہ مجھے فائر کر سکتے وہ مجھے نقصان دے سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک عام پاکستانی ایون کراچی کا سیٹیزن ہی اپنا موبائل اپنی بائیک کو سکیور نہیں سمجھتا انٹرنیشنل لیول سے کوئی برینڈ آ کے یہاں پہ کام کرنا چاہے گا یہ ایک سوال یا نشان ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے بلکل یہ ہے ہماری گورنمنٹ ایک سوال یا نشان ہے سیکیورٹی مین چیز ہوتی انسان جب سکون سے ایک کام کرے گا تو دماغی سکون تاب ہوگا جب وہ سیکیور ہوگا اب میں ایک جنگل میں بیٹھا ہوں میں وہاں پہ آپ ایکزمپل لے لے میں کچھ چیز ایسی کر رہا ہوں کوئی امپورنٹ چیز کر رہا ہوں مجھے یہ ڈر ہوگا کہ مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے میں نے اس پر فوکس ہی نہیں جائے گا فوکس ہی نہیں دہے گا لیکن یہ تو سیٹی آف لائٹس ہے اسے تو جنگل سے آپ کمپیری نہیں کر سکتے سیٹی آف لائٹس آپ صبح نکلتے ہیں کتنے ایشیوز ہیں ٹریفک ایشیوز گاڑی کے ایشیو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں یہ چیز پہ جا رہا ہوں بائک پہ گاڑی پہ موبائل لے کے جا رہا ہوں میں واپس ہی آوں گا میرے پاس ہوگا نہیں ہوگا امرجنسی ہو جاتے ہیں کتنی گھر کی امرجنسی آئیں اب بندہ رستے میں جا رہا ہے کتنے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں کہ وہ ایک فوڈ پانڈا والا کسی اور کمپنی والا بچارہ اپنے روزی کرنے جا رہا ہے اس کا موبائل بھی گیا اس کا موبائل گیا ایون یو ایس کو وہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم پہ انڈیا اس سارے جو ایشیا ہے اس کے اوپر رول کرنے والا ہے یا اپنی ایکانومی کے حوالے سے لیڈ کرنے والا ہے ایکانومی کے حوالے سے آپ کو ابھی ویس میں ویڈیو جو نیوز وائرل ہوئی تھی کہ بہت سارے ممالکوں نے انڈیا کی کرنسی میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس کا یہ مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ ان کی ایکانومی بڑھ رہی ہے اور ڈالر کو جونس ہے اس کی ویلیو کم کی جاری ہے اور انہوں نے الیکٹرونک مانی مطلب لائک پی ٹی ایم انڈیا یو پی آئی پی انڈیا ایسی ایپس بنا دیا آپ جائیں آپ وہاں پہ کیو آر کوڈ سکین کریں آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی ہم یہاں پہ ٹینشن میں ہوتے ہیں چلو پی تو کریں گے ٹھیک ہے موبائل رہے گا تو پی کریں گے ایسے ہی ہے اور نہیں پھر بھی پیسے اگر پاس رکھتے ہیں تو بھی ٹینشن رہتی ہے یہی چیز اگر موبائل میں آ جاتی ہے سب کچھ جونس ہے ہمارا سیسٹرمیٹک ہو جاتا ہے تو کافی حد تک آسانی ہو سکتے ہیں آسانی ہو سکتے ہیں اب آپ کراچی میں ایک بلکل چھوٹا تا ایکزمپل دوں گا آپ کہیں پہ بھی اسی کورپیٹ جگہ پہ جیسے صدر ہو گیا بزنس پوائنٹ پہ بزنس پوائنٹ پہ آپ کو وہاں پہ پے کرنا ہے کہیں پہ بیس رو ہے کہیں پہ تیس رو ہے یہ ہمارے پارکنگ فیسے ٹھیک ہے اب ایسے دوسری موالکوں میں بھی ہے جیپین میں ہے جیپان میں اتنا مہنگا ہے پارکنگ ٹھیک ہے مگر ان کا طریقہ یہ نہیں ہے اب آپ کے پاس جیب میں پیسے ہو نہ ہو آپ کو ایمیجنسی کام ہے اب وہ آپ کو روگ لگا مجھے پیسے تو اب ایسے کوئی الیکٹرونک ایک ایسا ترینک سسٹم ہونا چاہیے آپ نے کیو آر کوڈ ہو آپ نے سکین کیا کارڈ ہو یا آپ اب آپ دیکھو ایک جگہ پہ دو بار لگا رہے ہو تو اس کو ایک بار پی کرنا چاہیے ایسے یہ یہاں پہ دو بار لگاؤ بولے کہ آپ تیسری بار آئے ہو تیسری بار پی کر ٹھیک ہو گیا لیکن میں یہ سمجھتے ہیں تو بہت چھوٹے ایشوز ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں جیسے انڈیا نے اپنا ساراک سسٹم ڈیجیٹلائز کیا ہے سسٹمیٹک ویے میں وہ چل رہے ہیں ہم کیوں نہیں چال پارے ہیں میرے خیال سے یہ آپ آئی ٹی کے سٹوڈنٹ میرے خیال سے یہ کوئی بڑی بڑا کام تو نہیں ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نہ چلنے کے وجہ ہم کسی چیز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہماری تھوڑی سی گلتی ہماری عوام کی بھی ہے آپ کو پتا ہوگا بائیکیا چل رہی ہے بائیکیا اب آپ کسی بھی سٹیشن میں کسی بھی بس اڈے پہ اتریں گے تو آپ کو آن لائن بائیکیا کم اور آف لائن زیادہ ملے گا ایسے ہی ہے لوکل بس ہیلمٹ بائیکیا والا وہ اب آپ آن لائن دیکھیں ٹھیک ہے آن لائن دیکھیں گے تو آپ کو ایٹی روپیز بتائیں گے اگر آپ ان سے فیزیکلی پوچھو اب اس میں اس کی بھی تھوڑی بہت گلتی ہے پوری گلتی نہیں ہے پوری گلتی کمپنی کی بھی ہے اب اس تھرڈی پرسن کارٹ ایٹی روپیز میں سے ٹوئنی فائی پرسن کارٹ لیں جو مطلب پندرہ روپے یا اٹھارہ روپے ہوتے ہیں تو اس کو پیچھے کیا بچ رہا ہے یہ کمپنی کی بھی گلتی ہے یہ رائیڈرز کی بھی گلتی ہے تو دونوں میچویلی اگر کام کریں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ بتائیے گا آئی ٹی کی فیلڈ کے حوالے سے میں نے بولا تھا آپ کی فیلڈ کے حوالے سے بات کریں گے اگر پاکستان کی سیچویشن دیکھیں آئی ٹی میں ہم اس طریقے سے انٹرسٹ لیتے شاید ہمیں ویلیو کئی نہیں اندازہ کہ جس طریقے سے دنیا کی دوسری کنٹریز انڈیا کو ہب کہا جاتے آئی ٹی کا بڑے بڑے مطلب آئی ٹی جو انسی کمپنیز وہاں پر موجود ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ویلیو ٹائم سے سمجھ لی ہمیں ویلیو نہیں سمجھ آ رہی نہیں سر ویلیو کا مسئلہ نہیں ہے ویلیو اصل یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹی سے کتنے لڑکے پاس آؤڈ ہو رہے ہیں ہر سال دقریبا ایک یونیورسٹی سے کم دو سو تین سو لڑکا پاس آؤڈ ہو رہا ہے تو وہ ان کو اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی پلیٹ فارم دیں ان کو کوئی انٹرنشپ دیں اور لڑکے جو ہیں سال سال ڈیٹ ڈیٹ سال انٹرنشپ کے لیے رو رہے ہیں انٹرنشپ نہیں مل رہی کیا انٹرنشپ کا مطلب کیا ہے فیزیکلی کام کرنا کسی چیز کو جا کے فیزیکلی کام کریں گے تو وہ آگے نکلے گا فیوری سمجھا ہے کہ آپ لوگ آگے نکال رہے ہیں اس کو دو اس کو جوب اپرچنیٹیز خود دو گورنمنٹ ہائر کرے اس کو آپ نے آئی ٹی کیا آپ نے آئی ٹی کی ڈگری کے بعد کیا آپ کا فیوچر پلین کیا ہے پاکستان میں کچھ کرنا والے ہیں باہر جانے کا ارادہ ہے کیا ایمانداری سے بتائیے گا فیوچر پلین یہی ہے جو پچھلے سال تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ لاکھ لڑکا گیا ہے اور الحمدللہ میں خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے میں یوکے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور میرا پچیس طریق اپوائنٹمنٹ ہے اور ہم جا رہے ہیں بھائی ادھر سے تنگی ہیں بھائی یہاں سارے جاتے جائیں گے دیکھیں یہ ہوف ہے نا یوٹ پاکستان کی ہوف ہے آپ نے بھی ماندر اسے بتانا ہے کبھی اپلائی کیا فارن کے لیے بالکل اپلائی کیا اور وہی بات ہے ہمارے جو پاسپورٹ کی ویلیو ہے اس ویلیو کے حساب سے ہمارے جتنی مارا ویزا ریجیکٹ ہوا اس کے بعد انسان کی جو ہوف سے نا وہ کم ہوتی جاتی ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو بہت کم ہوگی ابھی انٹرنیشن رپورٹ آئی اور ابھی جو ہم انڈیا کا ذکر کریں انہوں نے پانچ پوائنٹ اپنا امپروو کیا ہے ہمارا جو ہے سیکنڈ ورس پاسپورٹ اس کو کہا جاتا ہے وہ ہمارے ملک ہے اور دوسری بات میں کہتا ہوں جو انہوں نے بات کی اپورچنیٹی والی تو آپ ایچی سی آپ کو پتا ہوگا ہائر ایڈیوکیشن والا وہ ہمیں جو اسکالرشپ دی رہی ہیں وہ ٹیلنٹ بیس نہیں ملی وہاں پہ نائنٹی وہ اسکالرشپ ملتے ہیں نیڈ بیس ان کو بھی پتا ہے یہاں پہ جو ہے نا گریبوں والی ہی دینی ہے یہاں پہ اگر تیلنٹ والی آئے اگر دوسرے کنٹریز والے سکالرشپ دیتے ہیں ہمیں وہ تھرڈ ورڈ کنٹری سمجھ کے کہ بھائی یہاں گریب لوگ ہیں گریب لوگ ہیں اگر تیلنٹ والی دیں تو آپ خود سوچیں اگر میں یا شازے بھائی ہیں یا دس بند ہیں اگر تیلنٹ والی ہمیں پتا وہ ٹیس دے کے یا وہ پڑھ کے ہمیں وہ سکالرشپ لینی ہے تو ہم محنت کریں گے ہمیں پتا ہے ہمیں دکھانے خود کو گریب ہے تو ہم تو نہیں پڑھیں گے اس میں تیاری کریں گے ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمارا یہ سکالرشپ لگ جئے نیڈی بیس سکالرشپ ہے اس کے لیے کپڑے بھی ہم تھوڑے نیڈ بیس میں آپ کو بتاتا ہوں میرے میری یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں میرے اچھے ویل دی ایک ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا ڈسپینسر گورنمنٹ کے ان کے بیٹے تھے میں نے ان سے پوچھا کیا وہ لے آج میرا انٹرویو ہے تو میں نے نا بندہ ٹپ ٹوپ ہو کے تیار ہے وہ پرانے کپڑے جو ہمارے کلچر سندھی کلچر میں پہن کے وہ جا رہا تھا بھائی کیوں جا رہا تھا یار وہاں پہ مجھے خود کو گریب دکھانا ہے اور بی اونس اس کو ملی مگر وہ اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا تھا زکاة تو وہ لیتے ہوئے بھی ہمیں کچھ میں نے خود اپلائی نہیں کیا تھا مجھے پتا تھا وہ زکاة کی نام پہ رہے مگر وہ اس کو لیتے ہوئے کچھ ہے اس کو پتا ہے مجھے ٹیلنٹ بیس نہیں ملنی میری مجبوری ہے میں لوں گا مطلب یہاں پہ یہ سیچویشن ہے پاکستان میں موسٹلی اس چیز کو تو میں بھی بہت ڈیپلی جانتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ٹیلنٹ بیس کی بجائے نیڈ بیس کو جن سے زیادہ پریفر کرتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نیڈ بیس پہ ہمارا اڈمیشن ہو سکتا ہے کسی فارن یونیورسٹی میں ٹیلنٹ بیس پہ بہت مشکل ہے کیا کہیں گے باہر جو ہے وہ ٹیلنٹ بیس ہی ہے باہر جو ہے وہ ٹیلنٹ بیس ہی ہے نیٹ ورکنگ میں کی ہے ہاں بھئی انٹرنشپ کہاں پہ کی ہے اس در کی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو ابھی کیا آتا ہے دکھاؤ کر کے دکھاؤ یہاں پہ چلے جاؤ سائن بندے کو رکھنا ہے اور سفارش سفارش ہے بس ٹھیک ہے آگیا بھئی رکھ لو بس یہ بتا دیں جس طریقے سے یوتھ بڑی تداد میں باہر جاتی نظر آ رہی ہے ہم ہی ہوب ہیں پاکستان کی مطلب یوتھ پہ ہی امید ہوتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ بہتری ہوگی آپ بھی چلے جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے اس طریقے سے لوگ اگر پڑھے لکھے خاص طور پر جو لوگ ہیں باہر چلے جائیں گے تو فیوچر کیا ہے پاکستان کا فیوچر یہی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جو پڑھنا لکھا تھا سات لاک ساڑھے سات لاک اسٹی میٹل لگاؤ وہ جو باہر چلا گیا وہ کون تھا وہ ڈکٹر تھے اچھے وہ نیٹ ورک انجینئر تھے دوسرے انجینئر تھے ادھر ایکٹیوٹ دوسرے تھے وہ کیوں کہ یہ باہر اسی وجہ سے کہنے کہ ان کو اچھا فیوچر نہیں مل پایا یہاں پہ کوئی اپرچنیٹیز ملیں جوب ملیں انٹرویو بیس ہو جب سفارش ہوگا تو کون جوب کرے گا یہاں پہ کوئی بھی نہیں کرے گا سارے جائیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات پر اگر ٹیلنٹ باہر چلا جائے گا جو تھوڑا بہر ٹیلنٹ ہے تو پاکستان تو پھر اس طریقے سے ہمیں ایک تو الحمدللہ ہم مسلم ہیں ہم اللہ بے یقین ہیں اگر ہمارے ملک میں وہ ریسورس آگئے تو انشاءاللہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے والدین کو لیکن مشکل وقت میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے میرے خیال سے کہ ہم باہر جانے کی بجائے پاکستان کو پریفر کریں وہی ہم کوشش کریں گے کہ اگر ریسورس آگئے تو ہم کوشش کریں پاکستان سے باہر نہ جائیں اسی کو یوٹلائز کریں ہم پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور اللہ میں امید ہے اللہ کے پاس دیر ہے دیر نہیں یعنی پالیٹیشنز وغیرہ یا ہمارے جون سے حکومت ہے اس کے اوپر ایسا چھ امید نہیں آپ دعا کے سسٹم پہ ہی چلیں گے بلکل ہمیں امید نہیں ہے ہمیں اللہ پہ ہی امید ہے کیونکہ بعض لوگوں کا جب ہمت ہار دیتے ہیں تو ہمیں آگے ہیلپ کرنے والا اللہ ہی ہے آپ پتہ ہے کیا ہے سر دیکھیں اگر یہاں پہ وہ سسٹم ہے کہ عوام کو اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہے اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حق ہے نا میں سٹرائک بھی یہاں پہ کر سکتا کچھ بھی کر سکتا پتہ ہے کالا پیسپل چھپ کر کہ میرا حق ہے کیا ہے پاکستان میں رہتا ہوں شہری ہوں ٹیکس دیتا ہوں یہ بھی دیتا ہوں ہر چیز کے اندر میں ٹیکس دے رہا ہوں اور مجھے آپ کیا دے رہے ہو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو گیا لیکن آپ اس کے اوپر اگر بات کریں گے پروٹیس کریں گے تو آخرتار ہو جائیں گے پھر آپ کالی ویگو آئے گی اٹھا گے لے جائے گی بس وہ کیا ہے ٹیک ہو گیا کالی ویگو سے ہی ہم ڈرتے رہے اور یہی سیچویشن رہی بہت مشکل ہے دکھ ہوتا ہے اور میں یہ گرنٹی سے کہہ دیتا ہوں جیسے مجھے دکھ ہوتا ہے انہیں اور انہیں اور ہر پاکستانی کو دکھ ہوتا ہوگا یہ کنڈیشن دے کے کہ جیسے انڈیا ہو دوسرے بنگلہ دیش ہو دوسرے کنڈری ڈیولپنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری بڑی بڑی بیلڈنگ جو 1947 سے پورے ایشیا میں جانی جاتی تھی آج وہ بنجر اور کھنجر بیلڈنگز بنتی نظر آ رہی ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام افتاب عمد کیا کرتے ہیں آپ میں یہاں پہ کام کرتا ہوں کام کس فیلڈ میں کیا کام کرتے ہیں یہی شاپ وغیرہ پہ کام کرتا ہوں لائک شاپ کیپر ہوتے ہیں یا سیل میں اچھا ہم بیسیکل یہاں لاہور سے یہاں کراچی کی جو بیلڈنگز ہیں کسی ٹائم پہ ہم یہ سنتے تھے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی یا خاص طور پہ پاکستان کی اگر بات کریں کراچی میں بھی اس طریقے سے ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے دیکھیں بیلڈنگز کی آپ نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں کراچی کافی نمبرنگ پہ ہے بٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑا ایشو ہی ہے کہ ہر چیز کی لائف ہوتی ہے یہاں پہ لائف نہیں ہے ابھی آپ دیکھ لیں شرف ایسل کے ایدگرد بڑے بڑے پلازاز بنے ہوئے ہیں بٹ وہ پلازاز بڑے عرصے سے بنے ہوئے ان کو ہو چکے ہیں بٹ ان کو ابھی تک ختم کر دینا چاہیے لائک جیسے ویسٹن کنٹریز میں ہے ان کو ڈیمالش کرتے ہیں ان کو ختم کر کے نیت سے سبناتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں دن اس کو ختم نہیں کرتے وہ اینڈ میں کیا ہوتا ہے ہمارے لیے نقصاندے بن جاتے ہیں بہت سے ایشوز آتے ہیں ابھی بھی اگر کیمروز دکھائیں تو بیلڈنگز ہمیں بڑی بڑی نظر آئیں گی لیکن موسٹلی بیلڈنگ پرانی ہے مطلب ان شارٹ یہ کہ پاکستان کے پہلے کی بیلڈنگ ہے بعد میں اس ریقے سے ڈیویلپمنٹ ہوتی نظر نہیں آئی اور بیلڈنگز اگر بڑی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے بیزنس بھی اسی حساب سے ہو رہے ہیں ایسی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے ایکزیکلی آپ نے صحیح کا یہ 47 سے پہلے کی ہیں تو اس میں چینزیز آنی چاہیے باقی بہت سے ایشیز ہیں صرف بیلڈنگ کی بات نہیں ہے اس میں روڈز ہیں اور سب سے بڑا ایشیو یہ ہے کراچی کا سیوریج کا ہے سیوریج نہیں ہے یہ تو خیر کہہ لیں رحمت تو نہیں ہے ہمارے اوپر کیونکہ ہمارے بارش نہیں پنجاب کی نسبت یہاں پر بارش نہیں تھی لیکن یہاں پر ایشیو یہ ہے اگر بارش ہو جائے جن جتنے بھی نالیں وہ اوپل آتے ہیں یعنی کہ وہ پھر ایک سلابی صورتیال بن جاتی میرز اگر پانچ منٹ بارش ہو جائے پانی ایسے کھڑا ہوتا ہے لائک کہ آپ کہیں گے یار پتہ نہیں کب سے بارش ہو رہی ہے کب سے بارش ہو رہی ہے یہ سب سے بڑا ایشیو ہے سیوریج گورنمنٹ کو سب سے مہن چیز جو ہے وہ سیوریج پہ فاکس کرنا چاہیے نائنٹین فورٹی سیون ان سے پہلے کی بات کریں تب شاید یہی جو کراچی تھا اس کی کنڈیشن انڈیا کے کئی سیٹیز سے بہتر تھی بہت بہتر تھی آج سورت کی ایک خبر آئی ہے انڈیا کا جو سیٹی ہے سورت گجرال سٹیٹ کا وہ یو ایس کا ریکارڈ توڑ چکا ہے آفیس بیلڈنگ کے حوالے سے ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آفیس بیلڈنگ انڈیا میں بننے جا رہی ہے سب سے بڑی جو کہ تقریباً پینتیس ایکر سے بھی بڑی ہوگی کیا کہیں گے کہ وہ جتنی تیز سے ڈیویلپمنٹ خاص ورپے بزنس کو لے کے کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے تو سیکھا ہے وقت کے ساتھ انہوں نے امپروو کی ہے ہم نے امپروو نہیں کیا ہم پیچھے گئے ہیں ابھی انڈیا بھی کمپیرٹیوی ہمارے سے تھرٹی ٹو تھرٹی فائی گئے ہیں سو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہم کسی بھی چیز میں مستقل مزاج نہیں ہیں ہم شارٹم پالیسیز شاید بناتے ہیں کہ وقتی طور پر فائدہ ہو جائے گزارہ کرنے والے ہیں ہم لوگ جو گزارہ کرتے ہیں یعنی کہ یار بس اتنا بناو کہ اپنا ٹائم گزرے آنے والا جو وہ خود دیکھ لے گا یہ چیزیں انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں نہیں جاتی ہیں آپ کے خیال سے کہ مطلب کونسا کنٹری یا خاص اور پر اس کنٹری کے جو مین سیٹیز ہیں وہ کس طریقے سے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں پھر جو انٹرنیشنل بزنس مین یا بزنس کمیونٹی وہ بھی اسی حساب سے یہاں پہ آتی ہے انڈیا میں پھر اسی حساب سے انویسٹمنٹ کرے گی آپ کو نہیں لگتا کہ بہت تیزی سے پھر وہ مزید آ کے جائیں گے بھی آپ تیس چالیس کہہ رہے ہیں اور اگر اسی طریقے سے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جاتے رہے ہیں جو ہماری کنڈیشن ہے پانچ سال بعد ہم شاید کہیں کہ اب تو پچاس سال کا فرق پڑ گیا ایسے ہی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہی چاہیے ہمارے پاس بہت ہی لمحہ فکری ہے کیونکہ انڈیا کی آپ نے بات کی ہے صرف انڈیا نہیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں چھوٹا سا کنٹری ہے بلکل سمال سا کنٹری ہے وہ آپ سے کہاں پہ چاہیے آپ سے ہی ٹوٹا ہے آپ سے ہی ٹوٹ کر سائٹ پہ ہوا ہے اور آپ آج وہ کس جگہ پہ ہے وہ ہمارے سے کتنا آگے جا چکا ہے سو ہمیں سوچنا چاہیے یہاں سے بزنس پاکستان سے ہاتھ سورپے ٹیک سٹائل کا بزنس بڑی تعداد میں شفٹ ہو گیا بنگلہ دیش میں جسے ہم یہ